سندھ میں آنے والے سیراپ نے لاکھوں بچوں کو اپنے گھروں کے ساتھ ساتھ سکول سے بھی دور کر دیا ہے سڑکوں کے کنارے اور بندوں پر پناہ لینے والے خاندانوں کے بچوں کو سکول کی یاد ستا رہی ہے ظلہ کمبر شہداد کورٹ کے علاقے قبول سعید خان کی کم سن آسمہ بھی سکول جانا چاہتی ہے تہم اس کے گاؤں میں پانی جمع ہے میرا نام ہے آسمہ غاتون میرا جو گھر کر گیا تھا میرا گھر یاد آتا ہے مجھ کو بہت دکھ ہوتا ہے ادھر سے بارش میں میں نکلی تھی میرا کتاب سارے میرے حرشیں ادھر رہی گئی میں کچھ بھی نہیں نکال پائی مجھ کو بار بارے سکول یاد آتا ہے مجھ کو قرآن پاک یاد آتا ہے میں ٹو کلاس میں پڑتی ہوں میرے بھائی بھی ٹو کلاس میں پڑتا ہے میرا بھائی بس ادھر پڑھائی اللہ کا سہار آئے بڑا بھائی ہے اس کی بھٹانگ ٹوٹ گئی ہے وہ بھی سکول پڑھتا ہوئی کبوئے وہ بھی مریض ہے بیماری کا مجبوری کہ ادھر بیٹھی ہوں میں کیا کروں نماز پڑھتی ہوں قرآن بس اللہ کو یاد کرتا ہوں اللہ کرے پانی سوک جائے تو میں لوگ جاؤں اسکول پڑھوں میں مدر سے پڑھوں ادھر تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے جاؤں گی تو پڑھوں گی نہیں جاؤں گی تو ادھر بیٹھتے کیا کچھ بھی نہیں ہو جائے گا اسکول بہت مجھ کو یاد آ رہا ہے میں بولوں اسکول میں جاؤں اسکول جاؤں میرے ابو بھی پریشان ہے میں نماز ساری پڑھتی ہوں دعا مانگتی ہوں اللہ میرا پانی سوک جائے تو میں لوگ جاؤں